حضرت سیدن عبود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیس نے ایک دن عرص کیا حضور سچ بتائیے کہ اب انسان ہے یا جن فرمایا الحمدللہ عز و جل میں انسان ہی ہوں کہنے لگی مجھے تو انسان نہیں لگتے کیونکہ میں چالیس دن سے لگاتار آپ کو زہر کھلا رہی ہوں مگر آپ کا بال تک بھی کا نہیں ہوا فرمایا کہ اب تجھے معلوم نہیں کہ جو لوگ ہر حال میں ذکر اللہ کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں الحمدللہ عز و جل اسم عاظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں پوچھا وہ اسم عاظم کون سا ہے فرمایا میں ہر بار کھانے سے قبل یہ پڑھ لیا کرتا ہوں یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی بارکہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے جاننے والا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے استفسار فرمایا کہ تو نے کس وجہ سے مجھے زہر دیا عرض کیا کہ مجھے آپ سے بغز تھا یہ جواب سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تو لوجہ اللہ آزاد ہے یعنی تو اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد ہے اور تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی میں نے تجھے معاف کیا چاہاں